موسیقی 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 سٹے کو لے کر پہلے تو انہوں نے تعلق کھلوایا تھا اور اس کے بعد سرکار نے اپنا سٹینڈ بدل لیا تھا تو یہ باتیں اویسی نے کہی ہیں اور کانگریس پر حملہ بھی بولا انہوں نے کہا کہ جب تعلق کھولے گئے تھے تب یہ پارٹی ستہ میں تھی اور جب عبادت دھانچہ دھایا گیا تب کانگریس کے پی وی نرسیم مہراؤ پردھان منتری تھے چونکہ مادھو گوڑ بلے نے یہ بھی کہا تھا کہ جس وقت بابری مسجد کو لے کر جو انپورٹس پرابت ہو رہے تھے خفیہ ایجنسیوں دوارہ کی بابری مسجد کو اٹھایا جا سکتا تھا اس وقت یہ پرستاؤ دیا گیا تھا کانگریس اچیو کے طرف سے کہ وہاں پہ دھارہ 356 کا استعمال کیا جائے وہاں پہ راشترپدی شاسن لگا دیا جائے چونکہ تدکالین سرکار اس کو بچا نہیں پائے گی یا بچانے کے لئے شک نہیں ہے لیکن اس وقت سرکار نے کندر سرکار نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا کہہنے کا مطلب یہ ہے کہ لگتار اس طرح کے بیان دیکھنے کو مل رہے ہیں کچھ بیان جو سامنے آ رہے ہیں اس میں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں کانگریس کا بھی اتنا ہی ہاتھ تھا کچھ بیانوں میں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو پورا مسئلہ ہے یہ دھارمک آستہ سے جڑا ہوا بھی مسئلہ ہے عدالتوں میں اس طرح کے مسئلے کے فیصلے نہیں ہو سکتے چونکہ جس تتکالین جج کرشت موہن پانڈے کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رام مندر کا تعلیٰ کھلوانے کے سمجھ جو ان کی منہ استحتی تھی جو مانسک دہشہ تھی وہ بالکل ایک آستہوان وقتی کی ہی تھی چونکہ کالا بندر کا ان کے کوٹروں میں پرویش کرنا اس کا بیٹھنا اور جج کا اس بات کا کتاب میں ذکر کرنا اور یہ کہنا کہ کالا بندر بھوکا پیاسا دو تین دنوں تک وہاں بیٹھا رہا اور جب تک رام مندر کو لے کر تعلیٰ کھلوانے کا فیصلہ ہم نے نہیں دیا تب تک وہ بندر وہاں سے گیا نے کچھ کھایا پیا نہیں اور بعد میں ان کے گھر بھی پہنچا تھا یہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ دھارمک آستہ کے محتوے والے اس مسئلے کا کیا آستان ہے ایک عام جین مانس کے بھیتر تو خیر جیسے جیسے فیصلہ کی گھڑی نزدیک آ رہی ہے اس طرح کے بیان باجی دیکھنے سننے کو مل رہی ہے چونکہ اب مدیستتہ کی ساری کوششیں پہلے ہی بھی فل ہو چکی ہیں کسی پرکار کسی ساروں نے شکرس پہ پہنچنے کے ساری قواعدیں پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں اب ایک ماتر وکلپ اور آستہ بچا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے جو کہ آنے والے پانسے سات دنوں کے بھیتر یہ فیصلہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے فیلہ لیتا ہی ہنوزکار